بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد دیکھیں ان کی خدمات دیکھیں اور ایک جو مین چیز ہمیں تحریکِ علیگر کے اندر سر سید عمد خان کی تھوٹس میں جو نظر آئی وہ یہ تھی کہ وہ تھوڑی سی جدید تعلیم کے حمایتی تھے تھوڑا سا انگریزوں کے ساتھ جو ہے وہ مسالحت کا طریقہِ کار اختیار کرنا چاہتے تھے اور یہ ہے کہ چاہتے وہ یہی تھے کہ مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے لیکن ان کا طریقہِ کار تھوڑا اور تھا تحریکِ دیوبند والوں کا جو طریقہِ کار ہے وہ تھوڑا اور تھا لیکن on the whole at the end جو ہے وہ سر سید عمد خان کی یہی کوشش تھی کہ انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کے جو معاملات ہیں وہ درست ہو جائیں اب جتنا اب تک ہم نے دیکھا ہے اس کے مقاصد دیکھیں اس کی خدمات دیکھی ہیں تو اس کے بعد آج ہم دیکھیں گے کہ تحریکِ علیگر جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی جس مقصد کے لیے سر سید عمد خان نے ایک انشیئیٹیو لیا تھا ایک سٹیپ اٹھایا تھا کیا وہ مقصد پورا ہو گیا کیا وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور اس تحریک کے مسلمانوں کی زندگیوں کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے سو ہم آج تحریکِ علیگر کے اثرات کے اوپر بات کریں گے جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تحریکِ علیگر جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک ایسی تحریک تھی جس نے زندگی کا کوئی بھی شعبہ چھوڑا نہیں ہے ہر شعبے کے حوالے سے کام کیا جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ انگریزی کتابوں کے ترجمے ہوتے تھے سوسائٹی میں اسی طرح ہم نے دیکھا کہ وہ اخبار وغیرہ انہوں نے نکالا کالج بنایا تعلیمی کمیٹی بنائی محمدین ایڈکیشنل کانفرنس بنائی تو یعنی وہ صرف تعلیم کے حد تک نہیں تھے بلکہ اور بھی بہت سے شعبے تھے جس میں انہوں نے بہتری لانے کی کوشش کی ایون کے پاک سٹڈیز میں جو ہم یہ سر سید احمد خان کا ٹاپک پڑھتے ہیں تو اس میں ان کی سیاسی خدمات بھی ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں یعنی یہاں پہ تو کیونکہ ہم تعلیم کی وجہ سے تعلیم کے ہی شعبے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا سبجیکٹ تعلیم ہے لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو سر سید احمد خان نے سیاسی لحاظ سے بھی تعلیمی لحاظ سے بھی مطلب ہر طریقے سے انہوں نے اپنی کوششیں جو ہیں وہ اس حوالے سے جاری رکھی تو اس کے اثرات کو اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ اف آل ہے جی مغربی تعلیم کفر ہو کیونکہ ہم نے یہی بات شروع کی تھی کہ سر سید احمد خان یہی چاہتے تھے کہ ہم جو موڈرن تعلیم ہے اس کو اپنا آ لیں تو ہم ترقی کر جائیں گے ہماری جو معاشی بدحالی ہے وہ خوشحالی میں بدل جائے گی اور بھی بہت سی چیزیں تھیں انگریزوں کے ساتھ تعاون وغیرہ یہ وہ تو تحریک علیگر کا جو بنیادی کام تھا وہ یہ تھا کہ بیسیکلی وہ ایک تمدنی اور تعلیمی تحریک تھی اس کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں میں مغربی تعلیم کی ترویج یعنی اس کو رائج کرنا اس کا رواج جو ہے وہ لے کے آنا ان کی معاشی اور معاشرتی اصلاح کے حوالے سے وہ چاہتے تھے کہ مغربی علوم کو اپنا لیں تاکہ مسلمانوں کی معاشی اور معاشرتی اصلاح یا بہتری ہو جائے تحریک علیگر یا سرسید احمد خان اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے علیگر مسلمانوں کی تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا اس کے علاوہ یہ کہ اس سے متاثر ہو کر اور بھی بہت سی جگہوں پر برسگیر میں جگہ جگہ سکولز اور کالج کھولے گئے اور مسلمانوں کی تعلیم کی طرف رغبت دلائے گئی اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ سرسید کی کوششوں سے تعلیم یافتہ مسلمان سرکاری ملازمتوں کے قابل ہونے لگے اور ان کی دیرینہ جو مشکلات ہیں ان کا ازالہ ہو گیا دیرینہ مشکلات یعنی وہ جو بڑی دیر سے بڑے عرصے سے وہ ایک مشکل فیز سے گزر رہے تھے مشکلات کو برداشت کر رہے تھے اس کے علاوہ یہ کہ انگریزوں کے ساتھ مسالحت چاہتے تھے سرسید احمد خان تو وہ بھی کافی حد تک اس میں کامیاب ہوئے کیونکہ جنگ آزادی کے نتیجے میں مسلمانوں کی اخلاقی اور مالی حالت بہت بری طرح متاثر ہوئی تھی انگریز جو ہیں وہ ان کو اپنا غلام بنا کر مکمل تباہی کے خواہات یعنی چاہتے تھے کہ مسلمان مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں جنگ آزادی کی ساری ذمہ داری بھی انہوں نے مسلمانوں پر ڈال دی کیونکہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہندو جو ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جنگ آزادی کا جو بھی نقصان ہوا جو بھی مسئلے بنے وہ سارا کسارا مدہ جو ہے وہ مسلمانوں پر ڈال دیا تو اس طرح سے کیا ہوا کہ سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے اس صورتحال کا بغور متعلیہ کیا مقابلہ کیا اور ایٹ دی انڈ انہوں نے کیا کیا کہ سر سید احمد خان کا یہ ایک عظیم کارنامہ تھا کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے بہمی تعلقات جو ہیں وہ بحال کرنے کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت جرت کا مظاہرہ کیا اور ایک رسالہ انہوں نے نکالا جس میں یہ ہے جی اس کا ٹائٹل یہ ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند یعنی ہندوستان میں جو بغاوت ہوئی اس کے اسباب کے حوالے سے انہوں نے ایک میگزین نکالا اور یہ سر سید ہی کا ایک جرت مندانہ فیصلہ تھا یہ کوئی اور اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکا جنہوں نے اہل مغرب یعنی انگریزوں کو یقین دلایا کہ بھئی واقعی مسلمان اس میں کسوروار تھے یا کوئی اور تھا یا مسلمانوں کے اوپر جو بھی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کیا واقعی انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو یہ ساری چیزیں ان کو بتائی گئی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جنہوں نے اسلام کو غلط سمجھا ہوا تھا غلط رنگ دیا ہوا تھا ان کو بتایا گیا کہ اسلام اس قسم کا مذہب نہیں ہے مسلمانوں کے بارے میں انگریزوں کے خیالات کو بدلنے کے لیے جو ہے وہ سر سید عیمد خان کافی عد تک کامیاب ہو گئے اس کے علاوہ مسلمان جو بہت بکرے ہوئے تھے جو ہر بندہ اپنی اپنی پریشانی میں تھا اپنے اپنے مسئلے میں تھا اور بہت زیادہ جو ہے وہ ان میں اتحاد نہیں رہ گیا تھا وہ بہت زیادہ مسائل میں گر گئے تھے تو ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے سر سید عیمد خان نے بہت کوشش کی اور اس کے لیے محمد نے ایڈوکیشنل کانفرنس کا بہت بنیادی رول ہے علی گرڈ کالیج کے طلبہ جو ہیں وہ علاقائی تاثبات سے پاک تھے یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ سندھ سرات بلوچستان پنجاب سے ہیں ہم لوگ وہ سارے کے سارے ایک ہی فائدے ایک ہی نقصان کے لیے بات کیا کرتے تھے تو ان میں کوئی تاثب یعنی بیجا مخالفت والی بات نہیں پائی جاتی تھی ان کے دل قومی خدمت کرنا چاہتے تھے اس کے جذبے سے سرشار تھے اس کے علاوہ یہ ہے کہ برسگیر کے ہر خطہ کا مسلمان علی گرڈ کالیج کو اپنا تعلیمی سرمایت تصور کرتا اس اتحاد فکر و عمل نے مسلمانوں میں یکجہتی پیدا کی اتحاد فکر و عمل یعنی سوچنے کا اور کام کرنے کا جو ایک یونٹی تھی اس کی وجہ سے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اکٹھے ہو گئے اور ان کے جو ایک بکھرے ہوئے معاملات تھے یا وہ بکھر چکے تھے وہ چیز جو ہے وہ لیول پہ آگئی اس کے علاوہ یہ ہے کہ علی گرڈ کالیج کے تھرو طلبہ کی جو کردار سازی ہے کیریکٹر بیلڈنگ اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ان کو زیروے تعلیم کے ساتھ ساتھ آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اخلاق و آداد کی جو ان کی تربیت ہے وہ بھی کی جاتی تھی اس حوالے سے حفظ مراتب اور رکھ رکھاؤ کا بڑا خیال رکھا جاتا حفظ مراتب ہوتا ہے جی رتبے کا تحفظ یعنی بڑوں نے چھوٹوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے چھوٹوں نے بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے استاد کا کیا مقام ہے طالب علم کا کیا مقام ہے ہر بندے کو اپنی جگہ پر رکھنا that is called حفظ مراتب اور رکھ رکھاؤ ہوتا ہے جی خطرداری دیکھ بھال تکلف وغیرہ یعنی ہر چیز کا بڑا ایک مینرزم میں رہ کر جو ہے وہ سارا کام کیا جاتا تھا زندگی منظم طریقے سے بسر کرنے کی ان کو تربیت دی گئی تھی اس سے کیا ہوا کہ باقی مسلمانوں کے اوپر بھی اس کا اثر پڑا اور وہ مسلمان تعلیمی داروں میں نظم الزبت کے بارے میں علی گرڑ کی مثال دینے لگے یا اس کی پیروی کرنے لگے اچھا اس کے علاوہ کیا ہوا کہ علی گرڑ سے جو طالب علم نکلے اس سے مسلمانوں کو جدید قیادت ملی اس صدی کے دوسرے عشرے میں مسلمانوں کے سیاسی نکتہ نظر میں جو تبدیلی پیدا ہوئی وہ اسی قیادت کی مرہون منت یا محتاج ہے کہ یعنی یہی سے جو طالب علم نکلے انہوں نے تحریکی آزادی کے لیے کام کرنا شروع کیا آواز اٹھائی تو وہیں سے ایک جدید قیادت ملی اور تحریک پاکستان کے قائدین میں بھی علی گرڑ کے طلبہ جو ہیں وہ سر فیرست ہیں یعنی ان کا نام لیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ دین کے حوالے سے ہم نے ایک بڑی مقصود سی بات بنائی ہوئی تھی کہ بس قرآن پاک حدیث فقہ اسلامیات کو پڑھ لیا تو یہی دین ہے لیکن سر سید احمد خان نے اس کا کونسپٹ جو ہے وہ بڑے وسیع انداز میں ہمیں بتایا انہوں نے کہا کہ دین جو ہے وہ صرف اسلامی کتابوں تک محدود نہیں ہے بلکہ ہمیں کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھنے سے ہمارے مذہب نے کبھی منع نہیں کیا بلکہ چیزوں کے بارے میں جاننا ان کا علم حاصل کرنا اس کی ہمیں تاقید کی گئی ہے تو اس لئے انہوں نے یہ کہا کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تاج ہمارے سر پر ہوگا لہٰذا انہوں نے دینیات کو ہر مسلمان طالب علم کے لئے لازمی قرار دیا نماز روزہ کی پابندی پر سختی سے عمل کروایا جاتا اور تحریکی علیگرد دینی میدان میں بھی بہت سی توقعات ان کو پورا نہ کر سکا اب دیکھیں وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز روزہ کی پابندی بھی کروائی جاتی تھی اس کے باوجود صرف ایک دینیات کا سبجیکٹ اس میں شامل کر کے تو ہم جو ہے یہ دین کو پورے کا پورا اس میں شامل نہیں کر سکے اس لئے یہ کرٹیکل ہی کیونکہ اس کو دیکھا جا رہا ہے تو یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دینی میدان میں علیگرد جو ہے وہ بہت سی توقعات کیونکہ یہ شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے اقابرین جو تھے انہوں نے ویسے ہی سر سید عمد خان کے تھوٹس کی مخالفت کی تھی تو جب وہ انگریزوں کے ساتھ مسالیت کر رہے ہیں وہ انگریزی زبان پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں مغربی علوم پڑھائے جا رہے ہیں تو آبیسلی اسلام کے حوالے سے وہ ان توقعات پر پورے نہیں اترے جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کا ذہن بنا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا کریں گے کیسے کریں گے وغیرہ وغیرہ اچھا اس کے علاوہ یہ کہ سر سید عمد خان کو تحریک پاکستان کا بانی کہا جاتا ہے ان کے کالیج نے برس گیر میں کہ مسلمانوں میں قومیت کی نئی روپ ہوں کی یعنی قوم کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں انہوں نے کونسیپٹ کلیر کیا جس سے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوا اور یہی اتحاد جو ہے وہ آگے تحریک پاکستان کے لئے بنیاد بنا اور سر سید عمد خان تحریک علی گڑھ کے طلبہ نے بھی اس میں مطلب بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کام کیا اور سر سید عمد خان ہندو اور مسلمانوں کو دو بڑی قومیں تصور کرتے تھے جب آزادی ملی تو برس گیر میں انہی دو قوموں میں بٹ گیا یعنی اس ادارے کے طلبہ نے مسلمانوں کی جنگ آزادی کے لئے آزادی کے لئے جنگ لڑی اور فتح و کامرانی سے ہم کنار ہوئے اچھا اس کے علاوہ یہ کہ اردو زبان کے حوالے سے جو ہے سر سید عمد خان بہت زیادہ یعنی ایک جذباتی لگاؤ رکھتے تھے اردو زبان کے ساتھ تو اردو کو بھی جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب انگریز آگئے ہندوستان میں اور انہیں اپنا تعلیمی نظام جاری کیا تو جو اردو زبان ہے فارسی ہے سنسکرت ہے آبویسلی ہم جانتے ہیں کہ یہ لینگویجز جو ہیں ان کو بڑا نقصان پہنچا ان کو بہت زیادہ سنب کیا گیا پیچھے اٹھایا گیا تو اب سر سید نے کیا کیا کہ تحریکِ علی گرڈ کے تھرو انہوں نے اردو زبان کو فروغ دیا عربی فارسی کو سرکاری طور پر جب ختم کر دیا گیا تو اس کے بعد مسلمانوں کے اندر باہمی رابطے کی جذبان ہے یعنی بات چیت کمیونیکیشن یا کچھ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ریٹن کوئی لین دین یا کچھ بھی تو اس کو کہتے ہیں جی رابطے کی زبان اور ذریعہِ تعلیم کی طور پر اردو کو نمائع مقام حاصل ہوا سر سید اور ان کے بیشتر ساتھیوں کے جو مضامین ہیں اور مقالے وغیرہ ان میں بھی اردو ہی کا استعمال کیا جاتا تھا اس سے کیا ہوا کہ اس زبان میں وسیع علمی اور عدبی زخیرہ جمع ہو گیا یعنی جتنی بھی ان کی تقاریر تھیں جتنی بھی ان کے مقالے وغیرہ تھے یا جیسے ہم نے پڑھا کہ وہ رسالہ ایک نکالا جاتا تھا ہفت روزہ یا ہم نے دیکھا کہ سوسائٹی میں انگریزی کتابوں کے اردو ترجمے کیے جاتے تھے تو اس سے کیا ہوا کہ علمی اور عدبی یعنی لٹریچر کے حوالے سے بہت سارا زخیرہ بہت سارا میٹیریل بہت سی بکس اور بہت سے کولمز بہت سی تقاریر جمع ہو گئیں ہندووں کی بہت زیادہ مخالفت کے باوجود بھی اردو جو ہے اس کی اہمیت بڑھتی چلی گئی اور وہ مسلمانوں کی زبان کا درجہ اختیار کر گئی اچھا اس کے بعد مسلمانوں کی معاشی خوشحالی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب سرسید نے مغربی علوم حاصل کروائے ہمارے لوگوں کو اور انگریزی تعلیم کا جو مسئلہ تھا رکاوٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی تو ابویسلی پھر مسلمان جو ہے معاشی طور پر ان کی بدحالی ختم ہو گئی اور وہ خوشحال ہو گئے اور تعلیم حاصل نہ کرنے کے باعث وہ ملازمتوں سے کیونکہ محروم ہو رہے تھے اس تحریک نے اس صورتحال کا کامیابی سے مقابلہ کیا جس کی بدولت وہ سرکاری ملازمتوں کے حصول میں کامیاب ہوئے مختلف کاروبار کرنے لگے اور ملازمتوں کے کورٹے میں مسلمانوں کے لئے بھی جب جگہ چھوڑی گئی تو یہ ایک بہت ہی اچھا اثر تھا اچھا ایک اور کام جیسا کہ ہم نے تحریک دیوباند میں بھی دیکھا تھا کہ تحریک دیوباند کی دیکھا دیکھی اور بھی بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ مدرسے اور ادارے وغیرہ قائم ہو گئے تھے اسی طرح تحریک علیگڑ کو دیکھتے ہوئے بھی پورے ہندوستان میں تعلیم اور تعلیمی اداروں کو فروغ حاصل ہوا مسلمانوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف تنظیمیں بنائی پنجاب میں انجمن حمایت اسلام اور انجمن اسلامیہ پنجاب سندھ میں محمدن ایسوسییشن سندھ اور انجمن اسلام بمبئی کے نام جو ہیں وہ زیادہ نمائی ہیں ان تنظیموں نے ملک کے مختلف حصوں میں تعلیمی ادارے بنائے جنہوں نے ملک کی آزادی سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد نمائی تعلیمی خدمات سرانجام دی چیپٹر جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے اچھا اس کے بعد نیا چیپٹر شروع کرنے سے پہلے میں خود تھوڑا سا اپنے طور پر تھوڑا سا آپ کو انٹرڈکشن دینا چاہوں گی کہ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخری آخری دور تھا پاکستان بننے سے پہلے اور ان تحریکوں کے نتیجے میں مسلمانوں کی حالات میں بڑی تبدیلی آئی مسلمانوں کی جو ایک سیاسی پوزیشن تھی اس میں بڑی تبدیلی آئی اور جیسا کہ ہم نے بار بار پڑا کہ تحریک دیوبند کے جو طلبہ تھے تحریک علی گڑ کے جو طلبہ تھے انہوں نے تحریک آزادی میں بہت زیادہ کردار ادا کیا اب یہ تحریک آزادی کون سی تھی وہ تحریک آزادی جس کی بنا پر پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا ہندوستان سے الگ ہوا اور مسلمانوں کو ایک الگ آزاد اسلامی مملکت جو ہے وہ مل گئے یہ ہے وہ تحریک آزادی جس میں سب ہی مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ایٹ دی انڈ کیا ہوا کہ مسلمان اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے انہوں نے ایک الگ ملک حاصل کر لیا اور جو وہ چاہتے تھے جس طرح سے وہ چاہتے تھے وہ کافی حد تک اس میں کامیاب ہوئے علاقوں کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ساتھ بے ایمانی ہو گئی تھی یعنی جو جو علاقے ہم چاہتے تھے کہ ہمیں دے دیے جائیں ان میں تھوڑا بہت خرد برد ہوئی لیکن ادروائز جو مین ہمارا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ جب پاکستان بن گیا تو یقیناً تعلیم کے حوالے سے جو اپنی ہماری پولیسیاں تھی اپنی ہماری پلیننگ تھی اپنا جو ہم اپنے انداز میں بطور مسلمان جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ پاکستان بننے کے بعد شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے پیچھے دو ہمارے ایلیمنٹس ہیں ایک نظریہ پاکستان اور ایک نظریہ اسلام اب نظریہ پاکستان کیا ہے نظریہ پاکستان وہ ہے کہ جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان یہ کہتے تھے کہ برس گرپاک و ہند میں دو بڑی قومیں آباد ہیں ان کا رہن سہن کھانا پینا مذہبی رسومات شادی بیعہ موات وغیرہ ہر چیز دوسرے سے مختلف ہے اس لیے ان دو اقوام کو الگ الگ کنٹریز میں الگ الگ انداز میں رہنا چاہیے اور اس کے لیے دو قومی نظریہ ٹو نیشن تھیاری ٹھیک ہے تو یہ نظریہ پاکستان ہے جس کو ہم نے ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے ہمارے آپ کہہ لیں کہ جو آئین وغیرہ بھی بنتے ہیں ان میں بھی اور ہماری تعلیمی پولیسیاں جو بنتی ہیں ان میں بھی اور آن دی ہول ہمارا جو بھی دستاویز تیار ہوتی ہے اس میں نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کو اولین حیثیت حاصل ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو نظریہ پاکستان جو ہے وہ نظریہ اسلام ہی ہے کیونکہ اسلام ہی نے ہمیں یہ ایک کونسپٹ دیا کہ اسلام is something else and ہندویزم is something else یعنی اسلام ایک الگ مذہب ہے ہندو الگ مذہب ہے تو اس لیے اس چیز کو بیس بنا کر ہم نے دو قوموں کا نظریہ پیش کیا اور اسلام ہی دو قومی نظریہ کی بنیاد بنا چیک ہے جی اب ہم جب اپنی پولیسیوں کا ذکر کریں گے اپنی پاکستان کی تعلیمی پولیسیوں کا ذکر کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سبھی پولیسیوں میں ہمیں جو نظریہ اسلام ہے اور جو نظریہ پاکستان ہے وہ ہمیں ہر پولیسی میں نظر آئے گا اور اس چیز کو کبھی بھی ہم اپنی روٹس میں سے اپنی جڑوں میں سے نکال نہیں سکتے یہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ان دو کونسپٹس کو ہی لے کر ہم نے فار در ریسٹ آف لائف جو ہے وہ چلنا ہے ٹھیک ہے جی یہ تھوڑا سا تعرف ہو گیا ہے اب قومی تعلیمی پولیسیوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ سبھی پولیسیوں میں مشترکہ ہیں ٹھیک ہے یعنی سارے پولیسیوں میں وہ ایک جیسے پائے جاتے ہیں ان کو ہم پہلے الگ سے ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پوائنٹس جو کہ ہر پولیسی کے الگ الگ ہیں ڈیفرنٹ ہیں ہر پولیسی بنانے والے نے اپنے الگ سے کچھ مختلف جو کہنا چاہیے کیا چھوٹے قسم کے پوائنٹس دیئے ہیں وہ ان کو ہم ون بائی ون انڈیویڈیوی ڈسکس کریں گے لیکن وہ پوائنٹس جو سبھی پولیسیوں میں ایک جیسے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا اس میں بھی انہوں نے پہلی بات یہی کی ہے کہ پولیسی جو ہے وہ کوئی مزاق نہیں ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آئے دین حکومت بدلنے کے ساتھ بدل دیا جائے بلکہ یہ چاہیے کہ ایک دفعہ پولیسی بن جائے باقی لوگ جو ہیں وہ وقت اور حالات کے مطابق اس میں تبدیلیاں کرتے رہیں اور جو ہے جیسے جیسے ضرورت پڑے اس کو تھوڑا بہت چینج کر دیا جائے اچھا لیکن یہاں پہ پاکستان میں کیا ہوا کہ جیسے ہی حکومت بدلی ساتھ ہی پولیسی بدل گئی اور ہر کسی نے پولیسی کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ لیا اور اسی وجہ سے ہمارے تعلیمی نظام کے ڈاؤن فال کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ پولیسیوں کا جو اتار چڑھاؤ ہے پولیسیوں کا بار بار جو تبدیل ہو جانا ہے پولیسیاں ایک جگہ پہ ٹک نہیں رہیں اسی وجہ سے تعلیمی نظام جو ہے وہ بھی کمزور ہے مضبوط نہیں ہے مستحقم نہیں ہے تو یہ ہے کہ چلیں ہم جلدی سے اوورویو کر لیتے ہیں وہ پوائنٹس جو کہ سب ہی پولیسیوں میں مشترکہ ہیں طلبہ کو اسلامی نظریہ حیات کے ذریعی اصول یعنی گولڈن رولز جو ہیں ان کے مطابق ذمہ دار اور تعلیم یافتہ شہری کی حصیت سے قومی اور بین اللہ اقوامی کردار ادا کرنے کے قابل بنانا عمومی ابتدائی تعلیم اور تعلیم بالغان یعنی بڑھوں کی جو تعلیم ہے ایڈلٹ ایڈوکیشن اس کے وسیع پروگرام کے تحت کام سے کام مدد میں ناخاندگی کو ختم کرنا خواتین کی تعلیم پر توجہ دینا قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینا فرد اور معاشرے کی نشہ نما اور جمہوریت کو فروغ دینا نصاب درسی کتب کو ملکی ضروریات کے مطابق اثر نو مرتب کرنا یعنی نئے سرے سے ان کو ترتیب دینا نظریہ پاکستان کا تحفظ کرنا اسے انفرادی اور قومی زندگی کا لائے عمل بنانا انفرادی زندگی یعنی ہر فرد کی الگ الگ انڈویجول لائف قومی زندگی ساب لوگوں کی زندگی ہے سنتی ترقی اور پاکستان کی قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے اور خود کفالت کے لئے تربیت یافتہ افرادی قوت تیار کرنا طلب اور اساسا کی بہتری کے لئے تربیتی اور فلاحی پروگرامز تشکیل دینا اچھا یہ تو وہ پوائنٹس ہیں جو شروع میں بنائے گئے تھے اب ہم آخری جو تعلیمی پولیسی یہاں پہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ آیا یہی پوائنٹس ہم واقعی ہی لے کر چل رہے ہیں اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی تو یہ آخری پولیسی اس لئے انہوں نے دیا ہے کہ شروع سے لے کر انڈ تک کیا ہمیں وہی چیزیں ویسے ہی نظر آ رہی ہیں یا وہ چینج ہو گئی ہیں نصاب کو قرآن اور اسلامی تعلیمات کے این مطابق ڈالنا رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے ذریعے ابتدائی تعلیم کو عام کرنا ترک مدرسہ کی شرع ترک مدرسہ ہوتا ہے جی وہ بچے جو سکول چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اپنی تعلیم مکمل نہیں کرتے ہر بچے کو یقصہ طور پر تعلیم کے زدہ زدہ مواقع فرام کرنا ایسے تمام بچے اور بچیاں جو سانوی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں سکول تک پہنچانا معاشی اور سنتی ترقی کے لیے طلبہ کو پیشہ ورانا اور فنی تعلیم دینا تدوین نصاب وہی اثر نو مرتب کرنا یعنی نصاب کیریکلم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوتی رہے گی وہ چلتی رہے گی انفومیشن ٹیکنالوجی اور کمپیٹر کو کمرہ جماعت میں مؤثر تعلیم کے لیے استعمال کرنا دوران ملازمت اساتحہ کے لیے تربیت کا یہ ہوتی ہے ٹیچر ٹریننگ ان سرویس اس کو بولتے ہیں ان سرویس ٹریننگ ملک میں بے روزگاری ختم کرنے کے لیے فنی اور پیشہ ورانا تعلیم دینا غریب اور ناتارد طلبہ جو ان کے لیے مفت تعلیم مہیا کرنا تعلیمی میار میں بہتری کے لیے ہر سطح پر جائزے کا نظام یعنی ایگزیمنیشن وغیرہ جو ہے وہ اچھا نظام بنانا اعلیٰ تعلیم کو بین و لقوامی میار پر لانے کے لیے تحقیق یعنی ریسرچ کے شعبہ کو وسط دینا تربیت احساسا کے لیے ایک مؤثر دھانچہ تشکیل دینا تو قیام پاکستان سے لے کر اب تک بننے والی جتنی بھی تعلیمی پولیسیاں ہیں وہ جو ہے ان کے حوالے سے ہم نے دیکھ لیا کہ جو یکسا نویت کی سفارشات ہیں جو مشترکہ پوائنٹس ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے اب جو آگے الگ الگ پوائنٹس ہوں گے وہ ہم ہار پولیسی میں انڈیویجولی ڈسکس کریں گے